صلاة اللہ سلام اللہ صلاة اللہ سلام اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ بزرگانِ محترم حضراتِ علماءِ کرام عزیز طلبہ اور معزز حاضرین وقت بہت ہو چکا اور میرا خیال تھا کہ آپ حضرات کافی ٹھک چکے ہوں گے لیکن قاری حنیو صاحب نے آپ سے زبردستی یہ قرار کروایا ہے کہ نہیں ٹکے باتیں تو الحمدللہ بہت اہم ہو گئی ہیں اور مفید باتیں ہوئی ہیں لیکن پھر میں وہی لوٹتا ہوں اپنے اس جامعہ کی طرف اور اس کے منبع دالو للوم دیوبند کی طرف ماشاء ماشاء الحمدللہ اس ناچیز کو بھی اس عظیم جامعہ اشرفیہ کا ایک حقیر بالکل ابتدائی درجے کا طالب علم ہونے کی سعادت حاصل ہے اور وہ اس طرح کے تقریباً سن انچاس کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جناب محمد زکی کیفی صاحب مرہوم یہیں جامعہ اشرفیہ کی جو عمارت نیلہ گمبد میں تھی اسی کے ایک حصے میں دو کمروں کے ایک مکان میں رہتے تھے میری عمر اس وقت عمر کا تیر ماہ یا چود ماہ سال چل رہا تھا تو یہاں مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بھائی جان کے یہاں تقریباً ڈیر مہینہ یا دو مہینہ رہنا ہوا تو اس وقت حضرت قاری خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں درجہ حفظ کے بڑے قدیم استعافت تھے اور مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم ان کے پاس حفظ کر چکے تھے اب گردان کر رہے تھے میرا حفظ کا دور چل رہا تھا کراچی سے پندرہ پارے حفظ ہو چکے تھے تو مجھے سولوہ پارہ حفظ کرنے کی سعادت ملی یہیں قاری خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جبکہ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے بفات پار چکے ہیں وہ حفظ کر رہے تھے اور ہمارے برادر عزیز مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب بھی حفظ کر رہے تھے تو اس طریقے سے الحمدللہ مجھے پندرہ پارہ یہیں حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو میں یہاں کے درجہ حفظ کا طالبی مرحا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے یہاں وہ ترہ ترہ کے مناظر میں نے دیکھے ہیں اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاضری ہوتی تھی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نبر اللہ مرقدا اور ان کے پاس پھر مولانا حضرت مولانا رسول خان صاحب پھر اس کے بعد مولانا عزیز صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت نصیب ہوتی تھی ان کے مجلسوں میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی ایسی مجمع فرق سمجھ لیجئے مجمع المسالق سمجھ لیجئے مجمع المشارب سنمت سمجھ لیجئے ایسی ہستی تھی کہ تمام مقاتب فکر کے علماء حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تمہیں آپ کیوں تو یادیں بہت ساری ہیں کوئی ایک بات بھی بیان کروں تو بات کافی لگ جائے گا لیکن چوکے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے والد مادی طرح احمد اللہ علیہ سے اور اپنے بزرگوں سے تنا حاصل اس کا یہ ہے کہ دار والعلوم دیوبن کی جو خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اس کا فیض پوری دنیا میں بھیلا اور آج کسی مبالغے کے بغیر یہ بات پورے وصوق اور اعتماد اور پورے اتمنان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں کئی دین کا کام ہو رہا ہے وہاں دار والعلوم کے فیض کا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور موجود ہے اور بیشتر علاقوں میں تو دار والعلوم دیوبندی کا فیض سب سے دادہ نظر آتا ہے دار والعلوم دیوبند سے جو شاخیں نکلیں مدرسے اور جامعات قائم ہوئے مدارس قائم ہوئے شخصیات تیار ہوئیں آفتاب و ماتاب تیار ہو کر نکلیں ان کی روشنی اور ان کا نور الحمدللہ آج دنیا میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے اپنے والد ماجد اور احمد اللہ علیہ سے جو ہم نے خصوصیات دار والعلوم دیوبند کی سنی ان کا خلاصہ ہم نے خصوصیات دار والعلوم دیوبند کی سنی ایک ہے کہ ان حضرات کو اللہ رب العالمین نے علم کی ایسی لگن اور دھن دی تھی کہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں بھی دی محنتیں ایسی برداشت کی جس کی مثالیں آج تلاش کرنا آسان نہیں اور پھر پوری عمر اس علم کی آویاری میں اور اس کو علم کو بہانے میں لگائی اور آخر وقت تک علم کی پیاس ان کے اندر بڑھتی ہی چلی گئی پیاس گھٹی نہیں انہوں نے کبھی حاصل چھدہ علم پر قناعت نہیں کی وہ ہمیشہ زیادہ کی کوشش میں رہے قرآن قریب نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دعا کی جائے رب زدنی علمہ کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرماؤں ہمارے بزرگان دیوبن اس علمی پیاس کا جیتا جاکتا نمونہ تھے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے والد سے اپنے والد مادید حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا اپنے استاذ محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہ واقعات کسر سے سنایا کرتے تھے دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سناتے تھے یہ واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ سنا جو میں ارز کر رہا ہوں اور قبل اس کے کہ وہ واقعہ بیان کرو یہ ارز کرو کہ حضرات اہل علم کا مجمع ہے اور ہمارے مدارس کے علماء اور طلبائیں جانتے ہیں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے کیسا علم کیسی ذہانت اور کیسا عجیب و غریب حافظہ عطا فرمایا تھا حافظہ تو حیرت ناک تھا تو جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ان کے ایک حفظہ کا واقعہ سنانا ہوں والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا اور ہم حضرت کا درس لکھتے جاتے تھے حضرت کا درس اردو میں ہوتا تھا لیکن ہم اس کو عربی میں اسواق سے لکھتے تھے کہ عربی میں عبارت مختصر عبارت میں آسانی سے لکھا جاتا ہے تو اسنائے درس میں ایک طالب علم نے ایک اچھا حدث شاہ صاحب کا جب کلام چلتا تھا تو ایک مسئلے پر گفتگو چلی تو اس پر پھر دوسرا اس مسئلے پر اقوال مختلف پھر ان کے دلائل دلائل پر کلام کلام پر پھر دلائل پر دلائل کے پھر جوابات اس میں بعض اوقات زمنی مسائل بھی آ جاتے تھے اسی طریقے کہ کسی زمنی مسئلے میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے تو ایک طالب ابن نے سوال کر لیا اس زمنی مسئلے سے متعلق جس کا اس دن کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا تو غیر متعلق اس دن کے سبق سے غیر متعلق سوال تھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا اس کا جواب اللامہ ابن علمام نے فتو القدیر میں یہ دیا ہے اور یہ کہہ کر فتو القدیر کی عبارت حفظ پڑھنی شروع کی فرماتے ہیں کہ ایک جملہ دو جملے تین جملے اب وہ ہے کہ عبارت پڑھتے چلے جا رہے ہیں حفظ تو ہم حیرت میں دوب گئے اور ہمارے قلم رک گئے اور ہم حیرت سے تک نہیں لگے حضر شاہ صاحب کو تقریباً آدھے صفے کی عبارت فتو القدیر کی حفظ تنائیت کی اور فتو القدیر کا آدھا صفہ آپ جانتے ہیں باریک ٹائپ پر چپی ہوئی ہے تو اگر اب کمپوز کیا جائے تو وہ ایک صفہ بنتا ہے کم از کم فرماتے ہیں کہ جب حیرت سے ہم تک نہیں لگے تو حضرت کو بھی خیال ہوا تو فرمایا کہ جاہلین حضرت شاہ صاحب رامت اللہ لے اپنے شاگردوں کو پیار میں جاہلین کہا کرتے ہیں جاہلین یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ فتو القدیر کی عبارت میں آج ہی دیکھ کر آیا ہوں ایسا نہیں ہے فلاسن میں اتنے سال پہلے مجھے سفر پیش آیا لکنو کا ایک دو دن کا کام تھا مگر اس کام کی وجہ سے مجھے آٹھ دس دن رکنا پڑ گیا میزبان کے پاس ٹھہرا ہوگا تھا اب میرے پاس کوئی اور مشغلہ نہیں تھا اس کام میں روزانہ ایک تھوڑا ہی وقت لگانا پڑتا تھا باقی وقت فارق تھا دل پریشان ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا تو ہمارے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابباجان کے زمانے کہ ایک کتاب اور اکیہ علماری میں وہ دیکھ لیجئے عربی میں ہے تو کہہ مجھے لے گئے تو وہ کتاب دکھائی تو فتو القدیر تھی چھے جلدوں میں فرمایا کہ وہ آٹھ دن جو تھے ان میں فتو القدیر کی سب جلدوں کا اس دن مطالعہ کیا تھا میں نے اور یہ عبارت بھی اسی وقت پڑی تھی اس وقت کی عبارت کتنے ساتھ قرآنی عبارت آج ہلت پر سنا رہے تھا اچھا اور حیرت کی بات اور آٹھ دن میں مطالعہ کیا فتو القدیر کا اور اتنا جلدی اتنا تیز مطالعہ پھر گہرک اتنا اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتو القدیر میں جتنی احادیث پر بحث علامہ ابن الہمام نے کی ہے وہ ساری احادیث علامہ ازی اللہ علیہ کے نسب الرائعہ سے محقود ہیں آپ اندازہ کیجئے یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جسے نے فتو القدیر کو بھی حفظ کیا ہو اور نسب الرائعہ کو بھی اور آگے فرماتے ہیں پہلے فرمایا کہ جتنی حدیثیں فتو القدیر میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری نسب الرائعہ سلی ہے اللہ علامہ ابن الہمام نے سوائے تین حدیثوں کو سوائے تین حدیثوں یہ تین حدیثوں کا جو استثناء ہے یہ سوائے اس کے شخص کے نہیں کر سکتا جس کو نسب الرائعہ بھی ازبر یاد ہو اور فتو القدیر بھی ازبر یاد ہو حدیثوں حدیث کی وفات ہو گئی اللہ خبر سہی معلوم ہوتی ہے لیکن جا کر میں نے جو السلام علیکم کہا استیزان کے لیے اجازت لینے کے لیے تو اندر سے حضرت کے آواز آئی کیا جاؤ اندر جا کر جو دیکھا تو منظر یہ تھا کہ مسلے پر بیٹھے تھے ہاتھ میں فتاوہ شامی تھی رد المحتار اور لائل ٹین کے سامنے دوزان وہ بیٹھے جھکے ہوئے اس پر متعلق کر رہے تھے شامی کا علامہ شبیر رحمہ صاحب عثمانی کو حیرت ہوئی کہ اتنے سخت بیمار ہیں اور اس وقت اس طریقے سے متعلق فرمار رہے ہیں اچھا ہمیشہ حضر شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کبھی ٹیک لگا کر متعلق نہیں فرماتے تھے والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے تو یوں جھک کر متعلق فرمار رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے ارج گیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت میں آپ کو کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں تھا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہم غلام کہاں مر گئے تھے آپ ہمیں حکم دے دیتے آپ کو نکال کر دکھا دیتے ارز کر دیتے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو فرماتے ہیں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ بھول پن بہت تھا اس قسم کے دیتے تھے کہتے تکنے لگے میرے چہرے کو اور پھر فرمایا کہ بھئی یہ بھی ایک بیماری یہ بھی ایک بیماری مسئلہ بسئلہ کوئی تلاش کرنا نہیں تھا سارے معلوم تھے لیکن متعلق بغیر چین نہیں آتی تو ان حضرات کا ان حضرات کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ حاصل فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں فرمانے لگے کہ دیو کو قدیم فلسفہ تو اب قدیم ہو گیا جدید فلسفہ بھی پڑھنا چاہئے تناش والی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں جدید فلسفہ بھی دردر پڑھا ہے تو یہ علم کی پیاس تھی جو بزرگان دیوبن میں الحمدلللہ پائی گئی اور خصوصیت کے ساتھ تھی یہ خاص خصوصیت تھی دارول دیوبن کے ان اکابر کی اور دوسری خصوصیت کہ علم کی گہرائی اور غصت کے ساتھ ساتھ علم ظاہر کی گہرائی اور غصت کے ساتھ ساتھ باطن کی اور روحانیت کی تربیت یہ ان کا خاص وصف امتیاز ہی تھا اور ان حضرات کا اخلاص تواز و تقوی ایسا تھا کہ اس کے حیرتناک واقعات در حقیقت صحاب اکرام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے والی صاحب رحمت اللہ علی سے سنا کہ حکیم علمت حضرت مولان عشب صاحب نمبر اللہ عمر قضا دردار علم دیوبن سے فارغ تحصیل ہو کر کانکور تشریف لے گئے وہاں مدرسے میں پڑھاتے تھے سنا تو تو میں نہیں لاتی تھی تحقیم علمت حضرت تانویر عامت اللہ علیہ کی دعوت پر شیخ الہندر عامت اللہ علیہ کانپور تشریف لائے اعلان ہوا تو بہت بڑا جمع غفیر جمع ہوا عظیم اشان جلسہ ہوا حضرت کا بیان شروع ہوا حضرت شیخ الہندر عامت اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم و معارف کا کیا ٹھکانہ ان کا جو بیان شروع ہوا تو پورے مجمع پر سکتے کسی کیفتاری ہو گئی اور علوم و معارف کے دریابہ دی حضرت نے ابھی بیان چل رہا تھا کہ وہ حضرات بھی آگئے جو دوسرے مسئلک سے تعلق رکھتے تھے اس زمانے میں مسئلکوں کے درمیان اتنی منافرت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے دلسوں میں شریک نہ ہو تو وہ آگئے آ کر بیٹھے جیسے ہی حضرت شیخون اندر رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی فوراً جملہ ادورہ چھوڑ کر ایک سکن کو کچھ سوچا اور خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خیال ہوا کہ شاید حضرت کو پیاس لگی ہے یا کھانسی لگی ہے کوئی دسکہ لگ گیا ہے یا سانس لینے کے لئے رک گئے ہیں چند منٹ ہم نے دیکھا مگر حضرت بلکل فارغ ہو گئے فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت سے سرگوشی کی حضرت کیا بات ہے پانی پیش کروکا کہ نہیں کہ پھر کیا بات ہے کہ بس اب بیان نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت اب تو بیان کرنے کا وقت آ جاتا یعنی کیا مطلب ہے کہ حضرت آئے تھے مخالفین اور پھر بیان سنتے تو پتہ چلتا کہ ہمارے بزرگوں کے پاس کیسا علم ہے تو کہتے ہیں میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ حضرت اب تو بیان کرنے کا وقت آ جاتا حضرت شیخ الہدر آمد اللہ علیہ نے کیا جواب دیا فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا یہی خیال مجھے آ گیا تھا جس کا وجہ سے تقریر چھوڑ دی کیا مطلب کہ پہلے تقریر اللہ کے لئے کر رہا تھا اور اب اگر تقریر کروں گا تو دکھانے کے لئے کروں گا یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کو پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیسے علوم ہیں یہ دل میں خیال آ گیا تھا اس خیال کے وجہ سے تقریر کو روک دیا کہ پھر اب تقریر اللہ کے لئے نہیں رہے گی تو دوسری خصوصیت ہمارے بزرگوں کی یہ تھی کہ علم ظاہر کے ساتھ فقہ ظاہر کے ساتھ فقہ باطن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب جذبت اولیاء اللہ بنایا تھا جس کے بے شمار واقعات ہیں اور تیسری خصوصیت اور وہ یہ کہ دعوت الاللہ اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں انہوں نے سنت انبیاء کا اتبا کیا انہوں نے رد بدعات میں کوئی قصر نہیں شوڑی اور ہر باطل فرقے کا ہر باطل نظریہ کا رد کیا لیکن علمی انداز میں کیا سنجیدہ انداز میں کیا سنت انبیاء کے مطابق کیا ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے بلکہ علماء کا تعالیم و تعلم کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے اور انذار ہے لیکن اس میں سنت انبیاء کو عام طور سے ملہوض نہیں رکھا جاتا ہے افرات اور تفریض سے کام لیا جاتا ہے کبھی مداہنت ہو جاتی ہے کہیں اور کہیں تشدد کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے سنت انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ دونوں کے بیچوں بیچ ہے اور فرمایا کرتے تھے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ آپ دیکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کو فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو جب فرعون کی کو دعوت دینے کے لئے بھیڑا گیا تو فرمایا گیا کہ قولا لہو قولا لینا ان سے تم نرم بات کرنا والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں اور ہم موسیٰ اور حارون سے بڑے مسلح نہیں ہیں جب موسیٰ اور حارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مقابلوں مخالبوں کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ واقعات کلمہ قرآن قریب نے ان کو مقالمات بیان کی ہیں وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات بجایا جائے لیکن ان مقالمات کو دیکھیں وہاں قوم گالی دیتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو وہ ان کو جھوٹا بھی کہتی ہے گمراہ بھی کہتی ہے بے وقوب بھی کہتی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں لئیس بھی ظلالتن ولیکنی رسول امی رب العالمین لئیس بھی صفاحتن ولیکنی رسول امی رب العالمین تو ہمیشہ ان بزرگوں نے سنت انبیاء کو اختیار کیا اور اعتدال کے ساتھ نرمی کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ انذار کیا ہے انذار کے معنی اردو میں عام طور سے ترجمہ اس کا درانہ کر لیا جاتا ہے والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انذار درانہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے درانہ بچو اور سام کا اور دشمن کا بھی ہوتا ہے شیر کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو انذار نہیں کہتے انذار اس خاص درانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی اور خیرخواہی میں کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے درائے جائے جیسے کہ ماں کسی بچے کو درائے جو انگارے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بچائے اور بچانے کے لیے کہے کہ بیٹا اس کے پاس نہ جانا ہاتھ جل جائے گا اس درانے کو انذار کہتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے ڈراتی ہے تو انذار تھا انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظیر بنا کر بھیجا گیا وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ سورہِ طوبہ کی جیسے عارت کو میں نے پڑھا تھا اس کے اندر یہی فریضہ علماء اکرام کا بتایا گیا ہے کہ وہ انذار کرے قوم کو اور انذار کے معنی وہی ہیں کہ خیر خواہی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے یہ تین خصوصیات تھی ایک علم کو ہمیشہ زیادہ بڑھانے کی کوشش دوسرے ظاہر اور باطن دونوں میں سنت قرآن و سنت کا اتباع ظاہری عامال میں بھی اور باطنی عامال میں بھی اور تیسرے یہ کہ انذار جو علماء اکرام کا فریضہ ہے اس میں انہوں نے سنت انبیاء اکرام کو اختیار کیا اس میں اگر کبھی اختلاف بھی پیش آیا تو مخالفین کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی بلکہ جن لوگوں نے سخت کلامی کی اس کو برداشت کیا میں نے حضرت والد امانید رحمت اللہ علیہ سے سنا دارلوم دیوبن چونکہ حضرت خاندان شاہد علی اللہ کی ایک میراس ہے تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا باقیہ سنا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رد بیدات میں بہت پیش پیش تھے تو کسی شخص نے جو ان سے عقیدت نہیں رکھتا تھا مخالف تھا حضرت مچی سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنایا کہ آپ حرامزادے ہیں کیا کہا میں نے سنایا آپ حرامزادے ہیں آپ دیکھئے نا میں مجھ جیسا کوئی آدمی ہو تو کیا جواب دے گا غصہ آئے گا گالی کا جواب گالی سے دینے کی کوشش کرے گا فرمایا کہ بھئی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے میری والدہ کی شادی اور نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں انچہ تحقی کر سکتے ہو جاتا یہ جواب دیا اس کی گالی کا ہمارے بزرگوں کا شعبہ یہی تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ان خصوصیات کو برقرار رکھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ